اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اسلامی ٹریئر امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم ذکر کریں گے قوم سمود کی کہانی کے بارے میں دوستو قوم سمود کی کہانی ایک اہم اسلامی قصہ ہے جو حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بیان کرتی ہے یہ قوم ایک طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی لیکن ان کی طاقت اور خوشحالی نے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا تھا وہ اللہ کی وحدت اور اس کی عبادت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف بڑھنے لگے تھے اور جب حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان میں آئے تو انہوں نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی دوستو حضرت حود علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کی رحمت اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا مگر قوم سمود نے حضرت حود علیہ السلام کی باتوں کا مزاق اڑایا اور اپنے طاقتور ہونے پر اسرار کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کی قوت اور صلاحیت ہی انہیں کامیابی اطا کرتی ہے دوستو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ قوم سمود اپنی تمام حدیں پار کر چکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا یہ عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوا جیسے کہ زمین میں اچانک سے زلزلیں آنے لگے جن کی وجہ سے ان کی طاقتور امارتیں ہل کے رہ گئیں اس کے بعد قوم سمود کو ایک سخت دھوپ کا سامنا کرنا پڑا جس کی شدت نے ان کا برا حال کر دیا آخر کار ایک خوفناک طفان آیا جس نے زمین و آسمان کو تلاتم میں مبتلا کر دیا دوستو عذاب کی شدت اتنی تھی کہ قوم سمود کے لوگ ایک دوسری کے سامنے آ کر خوف زدہ ہونے لگے ہر طرف بیچینی اور ہنگامہ تھا وہ حضرت حود کی باتوں کو یاد کر رہے تھے اور اللہ کی رحمت کے لیے دعا مانگ رہے تھے مگر اس وقت ان کی دعا کسی کام نہ آئی جب عذاب اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو قوم سمود کے لوگ ایک دوسرے سے بچھڑنے لگے اور ہر طرف شور و گل اور چیخ و پکار تھی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے اور اللہ کا عذاب قوم سمود کے لیے ایک عبرت بن گیا اور قوم سمود نے محسوس کیا کہ انہوں نے نبی کی باتوں کو کیوں نظر انداز کیا اگر وہ جناب حود علیہ السلام کی باتوں کو مان لیتے تو وہ آج اس مقام پہ نہ ہوتے دوستو یہ قوم سمود جناب حود علیہ السلام اور یہ عذاب ایک سبق عموز داستان ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اور بکشش کو پانے کے لیے ایمان اور اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے دوستو یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی طاقت کبھی بھی اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی قوم سمود کا انجام ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے مگر اس کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں نیکیوں کی راہ پر چلنا چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی بیت کہتا ہوں آپ سب کو آج کی کہانی بہت پسندہ ہی ہوگی مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو فائدہ ہو سکے جزاک اللہ السلام علیکم